چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے یار نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیمیز محمد ارسلان ہاو آر یوں آئی اوپی بل بی فائن سوڈنٹس آج ہم لوگوں نے سیکنڈ یئر فرماسیوٹیکل انڈسٹرل فرماسی سے جو پہلا ٹاپک ہے مکسنگ اس کو سٹارٹ کرنا ہے جی کہ مکسنگ کیا ہے آہ مکسنگ اس کو ہم لوگ اگر شاٹلی ڈیفائن کریں تو مکسنگ ایک فرماسیوٹیکل پراسس ہے جس میں دو یا دو سے زائد کمپوننٹ کو ایک دوسرے میں مکس کرنا آہ پاسیبلی مکسنگ آہ لائز ایز نیر ایز پاسیبل جتنا نزدیک آپ لوگ دو پارٹیکلز کے کمپوننٹ کو لا سکتے ہیں اس کو آپ لوگ قریب لے آئیں گی تو وہ مکسنگ کے لائے گی آہ اس کو میں شاٹ ہی لکھتا ہوں یہاں پہ مکسنگ is a فرماسیوٹیکل پراسس اس میں کیا ہوگا جی کہ کمپوننٹ آف ٹو آر مول کمپوننٹ لائز نیر ایز پاسیبل جتنا آپ لوگ اس کو نزدیک لے کے آ سکتے ہیں وہ آپ لوگ کی آہ مکسنگ کے اندر آئے گا فرماسیوٹیکلز آپ لوگوں کو کسند آتا ہے کہ ڈیفائن مکسنگ آہ ٹائپ آف مکسنگ آہ یا پھر کوئی ایکیوپمنٹ مکسنگ کا آپ لوگ لکھیں تو اس کا پیٹرن آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں جات میں اب مکسنگ یا کے ٹائپس ہیں جی آہ نمبر وان اگر میں یا آپ میں کہوں تو پازیٹی مکس مکسنگ پازیٹی مکسنگ سے مراد یہ ہے کہ ایسی مکسنگ جس میں دو یا دو سے زیادہ پارٹیکل ایک دوسرے میں اس طرح سے مکس ہو جائیں جو نے سیپرٹی نہ کیا جا سکے فار ایکزیمپل وارٹر پلس الکوہل یہ ایسی مکسنگ ہے جو پازیٹی مکسر کے لائے گی دوسرا نیگیٹی مکسنگ نیگیٹی مکسنگ میں کیا ہوگا جی نیگیٹی مکسنگ ایسی مکسنگ ہوتی ہے جو کہ ایکسپنڈیچور ورک بات میں کیا ہوتا ہے آفٹر سم ٹائم مکسنگ کے بعد کیا ہو سیپرٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں فار ایکزیمپل اگر آپ لوگوں نے ایملجن بنائی ہے ایملجن بنتی ہے آئل پلس وارٹر آپ نے مکس کیا ایملجنفائنگ ایجنٹ کی مدد سے لیکن آفٹر آ سم ٹائم سپریشن اور ایملجن کریکنگ آف ایملجن بن جائے گی یہ ملدب آئل سائیڈ پہ ہو جائے گا اور پانی جائے گا لیدہ اپنی لیئر بنا لے گا تو اس کو آپ لوگ نیگیٹی مکسر کہیں گے ثرڈ آن آتا ہے جی نیوٹرل نیوٹرل مکسنگ کیا ہوتی ہے نیوٹرل مکسنگ ایسی مکسنگ ہوتی ہے نیوٹرل مکسنگ میں کمپوننٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے میں مکس بھی ہوئے ہوتے ہیں اور سم ٹائم ایسا لگتا ہے کہ وہ مکس بھی نہیں ہے فار ایکزیمپل اگر میں نیوٹرل مکسنگ کی بات کروں تو میں لکھتا ہوں پاودر مکسنگ دو پاودر مکس کی ہیں ایک کا کلر پنک ہے ایک کا وائٹ ہے وہ ایک دوسرے میں ملے ہوئے میں ہیں لیکن انہیں سیپرٹ آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہے تو ایسی مکسنگ کو ہم لوگ نیوٹل مکسنگ کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی مکسنگ یہ اور ٹائپ ہیں جیسا کہ لیکوڈ لیکوڈ مکسنگ سالیڈ سالیڈ مکسنگ لیکوڈ سالیڈ مکسنگ اب ہم لوگ آتے ہیں ایکیوبمنٹس کی طرف کہ ایکیوبمنٹس ہو کہ مکسنگ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ لوگوں کی جو بک کے اندر دیا ہے سب سے پہلے وہ ہے جی سیلی ورزنز ہومو جنائزر اب اگر فار جیمپل آپ لوگوں کوسنگ یہ آتا ہے کہ صرف آپ لوگوں نے اس ہیمو ہومو جنائزر کے اوپر آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے تو آپ اس کی پانس اچھے ہیڈنگ زور بنائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ اس کی ہیڈنگ بنائیں گے جی انٹرو کی انٹرو لکھ سکتے ہیں آپ اس کو پری فیس لکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے انٹرو میں بتائیں سیلی ورزنز ہومو جنائزر ہے کیا تو آپ اس کے بارے میں سٹارٹ کریں گے سیلی ورزنز ہوموزنائزر یہ ایک ایسا مکسر ہے جس کے تھو ہم لوگ مکسنگ کرتے ہیں مکسنگ کس طرح کرتے ہیں جی ہم لوگ اس سیلی ورزنز ہوموزنائزر کی مدد سے لیکوڈ لیکوڈ مکسنگ اور سالیڈ لیکوڈ مکسنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ یہ انٹو دیں گے تو اس پہ اچھا انپریشن جائے گا آج ٹھیک ہے یہ ایک مکسر ہے جو مکسنگ کرے گا لیکوڈ لیکوڈ کی یا پھر لیکوڈ سالیڈ کی کر سکتا ہے اس کے بعد آپ آئیں جی اس کے سٹرکچر کی طرف کہ سیلی ورزنز ہوموزنائزر کا سٹرکچر کیا ہے سب سے امپورٹنٹ اس کا سٹرکچر ہے آپ سٹرکچر میں جو جو پارٹس آپ لوگوں کلیر ہیں آپ ان کے بارے بتائیں گے یہی اس کی فنکشنگ میں آگے ہیں آپ لوگ سب سے پہلے بتائیں جی اس پوری ہوموزنائزر کے اس ورکنگ فرین کو سپورٹ کیا ہوا ہے اس کالم نے نمبر وان آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ دے دیا جی کہ کالم نے سپورٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ لوگ بتائیں گے موٹر اٹیچ اون دہ اپر سائیڈ اوپ دہ شافٹ آپ جو موٹر ہے وہ آپ لوگوں نے اٹیچ کی رہی ہے یہاں پہ یہ اس کے آپ سٹینڈ میں بتا دیں گے سٹینڈ کے تھو اس کو سٹیبل پوزیشن کے اندر رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں بھی بتائیں گے کہ وین سویچ آف سویچ آن آف یا اس کو جب آپ آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد یہ شافٹ گھومے گا اس طرح سے یوں یہ شافٹ گھومے گا تو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے نیچے بلیڈز اٹیچ کیے ہیں اب یہ بلیڈز کے ڈیفرنٹ نمبر ہو سکتے ہیں تین سے لے کے بارہ تک اس کے نمبر جا سکتے ہیں آپ لوگ یہ بلیڈ گھومیں گے تو اس کی مدد سے کرشنگ اور گرینڈنگ ایکشن آئے گا جیسے آپ لوگ گھر میں گرینڈنگ یوز کرتے ہیں گرینڈر یوز کرتے ہیں جیسے وہ سرپولیٹ کرتا ہے اور اس میں جو لیکوڈ خاص سورپے جو ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے پھر یوں اوپر اٹھتا ہے اس میں جو چیز آئے گی اس کی کرشنگ کر دیں گے اسی طرح یہ اپنی ورکنگ کے دوران جو چیز آئے گی اس کو کرشنگ ایکشن میں لے آئے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ نے دی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے سٹکچر میں بتا دیتے ہیں سٹینڈ ہے سوچ ہے روٹر ہے کالم ہے آپ صرف بتائیں گے فنکشن نہیں بتائیں گے صرف اس کا سٹکچر بیان کریں گے موٹر بتائیں گے یہاں لگی گیا ہے شارف لگی گیا بلیڈ لگی گیا ہے آپ لوگوں کا سٹکچر ہو گیا اس کے بعد نیکس ایڈنگ آپ لوگوں بھی بنے گی فنکشن فنکشن سے بھی بیٹر اگر آپ لوگ لکھیں تو میکنیزم آف ایکشن کے اومو جنائزر کام کس طرح کرتا ہے اب آپ نے ترتیب سے بتانا ہے جب سوچ کو آن کریں گے موٹر روٹیٹ ایک ایک ایکسس کے اوپر یہ گھومے گی سیلی ورزنس اومو جنائزر یہ اس کا جو یہ والا حصہ ہوگا جس میں بلیڈ یا شافٹ آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کا اس جگہ پہ چلا جائے گا جہاں پہ آپ نے مکسنگ کر رہی فاز ہے بلیچے کوئی بھی آپ لوگوں کا پڑا ہے بڑے لیول پہ کنٹینر پڑا ہے اس میں چلا جائے گا اور روٹیٹ کرے گا ہائیلی سپیڈ کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ اس کی فنکشن بتا دیں گے اس کا کام ہے کرشنگ کرنا اور ساتھ میں اس کو ہومو ہومو مطلب ہے ایک جیسا کرنا جتنی پروڈکٹ تھی اس کو یہ ایک جیسا کر دے گا اس فنکشن کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے نیکس ویرییشن ویرییشن کی ایڈنگ آپ لوگ بنا سکتے ہیں ویرییشن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے لیکوڈ لیکوڈ مکسنگ کر رہا ہے یا لیکوڈ سالڈ مکسنگ کر رہا ہے تو آپ اس میں ویرییشن میں یہ پوائنٹ لکھیں گے کہ اس روٹر کی مدد سے اس روٹر کی مدد سے جو سپیڈ ہے سپیڈ کنٹرول کی جا سکتی ہے اگر فار ایکزامپل ہائیلی وکسس گاڑا جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کا سلوشن ہوا اور آپ اس کو ہائیلی سپیڈ پہ نہیں چلا سکتے تو اس روٹر کی مدد سے اس کی سپیڈ کو کم کیا جائے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ کیسی چاہیے اور راہ مٹیریل کیسا ہے تو اس حساب سے آپ لوگ اس کو سیٹ کریں گے دین آپ لوگ اس کی ایک اور ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں یعنی پریگوشن پریگوشن یہ بنائیں گے کہ ہم نے کسی اس پر عمل کرنا ہے ہدایات کیا ہوں گی تو ہدایات یہی ہوں گی کہ نمبر وان یہی ویریشنز کو بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں پریگوشن میں ساتھ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں آپ لوگ یہاں پہ سالیڈ سالیڈ مکسنگ نہیں کر سکتے یہ اس کی پریگوشن ہے یا اس کو ویداؤٹ آپ لوگ جو ہیں وہ ڈرائے کیے بغیر پہلے اس کو خوشک کریں صاف کریں اس کے بغیر آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے بعد آتی ہے جی آہ لاسٹ کی جو ہیڈنگ ہے ہماری وہ آتی ہے اس کی اگزیمپل کہ اوموجینائزر سے جو پروڈکٹ بنتی ہیں آپ ان میں ایک آدھ اگزیمپل دے دیں تو آپ لکھ دیں کہ سب سے فائنی ملجن جو سب سے اچھی ملجن بنے گی وہ ہے سیلی ویریشنز اوموجینائزر کی مدد سے بنے گی تو اس کی ایک پورا پروپر اگر آپ لوگ سیمپلی ہماری جنائزر پر نوٹ آتا ہے تو آپ لوگ یہ ہیڈنگز لکھیں آپ لوگ بک میں بہت تھوڑا سا اس کے بارے بتایا گیا اگر یہ چھ ہیڈنگز آپ لوگ ہوں گی ڈیفینیٹلی آپ لوگ جو مارکس ہیں وہ اس کے پوری ملے گی آپ لوگ ایکزیمپل میں لکھیں جو ہے فائن ایملجن وہ سب سے اچھی جو ہے وہ اس کی مدد سے بنتی ہے پائے آب سوڈنٹ صاحب لوگ میرے الیکچر پسند آیا ہوگا اللہ حافظ